تو دوستوں آج میں ایک ڈیفرنٹ طرح کی مووی کو ایکسپلین کروں گا جس کو ڈاریٹ کیا ہے زیک سنائیڈر نے اس مووی کا نام ہے ریبل مون پارڈ ون ایچ چائلڈ آف فائر اس ٹائپ کی میری پہلی فلم ہے یہاں پر ایکسپلینیشن میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی آئیم ٹرائنگ کی یہاں پر میں ہورر کے علاوہ بھی تھوڑے الگ الگ جان راس کو کبھی کبار کور کروں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک جیسی چیزوں کو بار بار کنزیوم کر کے کافی بوریت محسوس ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا دیکھنے میں آپ کو مزا آئے گا باقی اس فلم کا پارٹ ٹو بھی آنے والا ہے جو کی اگلے سال اپریل میں ریلیز ہوگا یہ مووی تھیٹرز کے اندر کافی لیمیٹڈ جگہوں پر ریلیز کری گئی لیکن ہاں نیٹفلکس کے اوپر 21st of December کو اس کو ریلیز کرا گیا فرسنلی مجھے مووی ٹھیک لگی ہے تو آپ کو بھی دیکھنے میں مزا آئے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا پیڈیو کی طرف تو مووی شروع ہوتی ہے ایک نیریشن سے جو کی ہمارے لیے اس مووی کا کونٹیکسٹ ہوگا تو ہم کہانی جان پاتے ہیں مذر ورلڈ کی جو کی ہم سے کافی دور ایک دنیا ہے جہاں پر ہزاروں راجاؤں نے راج کیا اور ستہ کی بھوک میں اپنے ہی پلانٹ کو لگ بگ تباہ کر دیا ریسورسز کو ختم کر دیا جس کے بعد انہوں نے اپنے آس پاس کے پلانٹس کو بھی ختم کیا اور اپنے آدھین بنا لیا اپنے ریسورسز کے لیے ان کو کونکر کر لیا لیکن ایک دن راجہ اور رانی کو ان کے ہی وفادار لوگ مار دیتے ہیں اور رویل بلڈ لائن کو ختم کر دیا جاتا ہے جس کے ساتھ مذر ورلڈ کی ستہ تو ڈگمگا ہی گئی تھی ساتھی ساتھ وہاں کا شاسن بھی بگڑ چکا تھا جس کے بعد ایک سینیٹر نے موقع پا کر پاور کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور خود کو وہاں کا شاسک بنا لیا اب راجہ کے مرنے کے بعد مذر ورلڈ نے جن پلانٹس کو اپنا گلام بنایا تھا وہاں پر کرانتی کی آگ شروع ہو گئی اور پھر اس سینیٹر ویلی سیریس نے ان ریبلز کی آواز دھبانے اور سب کچھ قتم کرنے اپنے سب سے بروٹل کمانڈرز کو وہاں پر بھیجا اور یہاں پر شروع ہو جاتی ہے کہانی پارٹ ون دا چائلڈ آف فائر اور ہم کسی ایمپیریم یعنی کی ہائر پاور وارشپ کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ کہیں دور سپیس میں ایک ورم ہول اوپن کر کے انٹر کرتی ہے جو کہ اب دور دور کے پلانٹس تک جا رہی ہے مدر ورلڈ کی گلوری کو فلانے کے لیے اور انہیں کونکر کرنے کے لیے تب ہی ہم ایک انڈیپینڈنٹ پلانٹ ویلڈ کو دیکھ پاتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں اور ان میں سے ایک ہے کورا جو کی اپنے فادر یا پھر گارڈین کے ساتھی رہتی ہے جو کی اپنے فارم پر کام کر رہی ہے کورا کو گنر نام کا ایک آدمی بلانے آتا ہے اور وہ سب لوگ شام کی میٹنگ میں جاتے ہیں جہاں پر سبھی لوگ ایک فیملی کی طرح رہا کرتے تھے فصل بھی اگایا کرتے تھے جس میں وہ کافی ماہیٹ تھے اب ان کا لیڈر سیندری سب کو گریٹ کرتا ہے اور سبھی لوگ جشن منانے لگتے ہیں اور وہ سب یہاں پر کافی خوشی سے ہستے کھیلتے رہتے ہیں کھر اب کورا کو ایک آدمی ڈین کافی پسند کرتا ہے جسے وہ بھی کافی پسند کرتی ہے اور اس کے فادر اسے شادی کر کے گھر بسانے کی صلاح دیتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں یہ پڑا چلتا ہے کہ کورا اصل میں ان کی بیٹی نہیں ہے بلکہ وہ انہیں دو سال پہلے ایک کریش ہوئے شپ پر ملی تھی جس کو وہ اپنے ساتھ یہاں پر لے آئے تھے اور تب سے وہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں کھر ابگلے سیند میں کورا یہاں کی ایک اور لوگ کا لڑکی سیم اور باقی گرلز کے ساتھ میں فصل کے لیے کھیت میں دانا ڈال رہی ہوتی ہے تب ہی وہ لوگ مدر ہڑ کی ایک وار شپ کو آتا ہوا دیکھتے ہیں جس سے وہ کافی پریشان ہو جاتی ہیں اور سب ہی کو ایلرٹ کر دیتی ہیں اب جب تک وہ شپ لینڈ ہو تب تک سب ہی گاؤں والے آپس میں بات کرتے ہیں جہاں پر گنر کہتا ہے کہ انہیں مدر ورلڈ والوں سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ ان کے ساتھ سودا کر کے انہیں اپنی فصل بیچنی چاہیے اس کے اندر ان کا فائدہ ہے اور وہ پہلے بھی ریبلز کے ایک گروپ کو آخری سال ہی فصل بیچ چکا ہے مچاتے ہیں جیسا کہ میں نے شروعات میں بتایا تھا کہ وہ دوسرے پلانٹس کے ریسورس اس کو ختم کر رہے تھے خود کے فائدے کے لیے وہ شپ لینڈ ہو جاتی ہے جس کے اندر سے مدر ورلڈ کی ٹروپ نکل کر آتی ہیں جس کو ایڈمیرل نوبل لیڈ کر رہا ہے اور وہ سندری سے بات کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ وہ سلین کینگ یا پھر لویل ریپریزنٹیٹیو تھا وہ سندری سے اس کی زمین کے بارے میں پوچھتا ہے اور گنر سے بھی پوچھتاج کرتا ہے اور وہ یہاں پر صرف فصل کے لیے آیا تھا اور سندری اسے واپس بھیجنے کے لیے بہانہ بناتا ہے کہ یہاں کی زمین تو فرٹائل ہی نہیں ہے وہ صرف ان کے حساب کا ہی کھانا جھٹا پاتے ہیں لیکن وہ اسے اور اس کی بیبی کو پیٹ پیٹ کر ختم کر دیتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ اسے ان سے فصل چاہیے وہ بھی ان کے استعمال سے کافی زیادہ اس کو سن کر سبھی لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں لیکن منع کرنے پر جان سے وہ چلے جائیں گے تو سبھی چھپ رہتے ہیں اب وہ اپنی ایک ٹروپ یہاں پر چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے اور ٹروپ ایک گھر کو زبردستی کھالی کر کے وہاں پر اپنا بیس بناتی ہے یعنی کہ یہ سبھی بہت زیادہ روتلس تھے اب ٹروپ کے ساتھ ایک روبوٹ بھی آیا تھا جو کی ہے جی سی ون فور تھری فائیو میکینکس ملیٹیریم سے جو کی اپنے جیسے روبوٹس کے ساتھ کنگ کا ڈیفینڈر ہوا کرتا تھا بسیکلی آپ ان کو میکینکل نائٹس بول سکتے ہو اور اس کا نام ہے جیمی اب ایک سولجر بھی اسے دیکھتا ہے اور اس کے بار میں بات کرتا ہے کہ جب سے کنگ ختم ہوئے ہیں تب سے اس نے لڑنا چھوڑ دیا اور وہ اس کو مارتا بھی ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے جس پر جیمی کچھ بھی رییکٹ نہیں کرتا خیرہ وہ تھوڑا گندہ ہو گیا تھا تو وہ خود کو صاف کرنے چاہتا ہے اور وہیں کچھ سولجر سیم کو بھی تھوڑا پریشان کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ جیمی کے پاس آتی ہے اس سے تھوڑی بہت بات کرتی ہے اور وہ اسے سلین کنگ اور ان کی بیٹی عیسیٰ کی کہانی سنونے لگتا ہے عیسیٰ کو اصل میں ایک گوڈ ایسیٰ کا ہی پنر جنم منا جاتا تھا اور وہ بائے بڑھتی سب کی رکشک تھی اس کے جنم سے پہلے ہی جیمی اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنا سب کچھ اس کے نام کرنے کی شبت لے لی تھی اور جب وہ جنگ پر تھے تب ان کو پتا چلتا ہے کہ پروفیسی کے حساب سے اس کا جنم انسانی روپ میں ہو چکا ہے جسے کہ وہ سب کافی خوش ہوئے اور ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ دنیا میں پیس اور کمپیشن کے نئے یک کو شروع کرے گی جسے کہ سب جگہ پر جنگ روک دی جائے گی سب کب سے ہٹا دیے جائیں گے اور جیمی اپنے ٹروپ کے ساتھ واپس گھر چلا جائے گا لیکن اس کی تاج پوشی کے ہی دن ان کے وفادار لوگوں نے کنگ، کوین اور عیسیٰ کو ختم کر دیا سب کے سامنے لٹکا دیا اور تب سے تو سب کچھ اور زیادہ بگڑ گیا مدر ورلڈ سے خوشی، اچھائی اور دیا ہمیشہ کیلئے چلی گئی جس پر سیم اس کو دلاسہ دیتی ہے کہ عیسیٰ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں زندہ ضرور ہوگی اور وہ اس کو ایک فلاورز کراؤن بھی پہناتی ہے جس سے کہ اسے کافی اچھا لگتا ہے اب یہاں پر سبھی لوگ بات کری رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے جس پر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ نوبل کے آگے جھک جائیں گے اور ان کو احساس دلائیں گے کہ یہ فصل کے لیے اسے ان کی ضرورت ہے تو وہ انہیں زندہ چھوڑ دے گا لیکن کورا ایسا نہیں مانتی تھی اور وہ اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے یہاں سے جانے کے لیے اور وہ خود نوبل اور باقی لوگ کو فیس کرنے سے بچ رہی تھی اس کا فادر اسے روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ ایک تو مدر ورڈ کی لوگ انہیں مار دیں گے اور اگر وہ سب کو جھوڑ کر لڑنا بھی چاہے گی تو وہ لوگ مارے جائیں گے کیونکہ تب کورا کو دیکھ ان کے اندر ایک امید آئے گی وہ ریبل بنیں گے اور فورس کے آگے ٹک نہیں پائیں گے اویسی بات ہے اتنی بڑی سینہ کے سامنے اتنے کم لوگ کیسے ٹکتے کورا اب اپنے پتا کے کہنے پر رک جاتی ہے اور ہم سیم کو دیکھ پاتے ہیں جو کی سولجرز کو پانی دینے آتی ہے لیکن سب بھی لوگ یہاں پر اسے پکڑ کر اس کے ساتھ گلت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پر پارک نام کا ایک سولجر اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوگ اسے بھی پیٹ دیتے ہیں تب ہی وہاں کورا آ جاتی ہے جو کی ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالتی ہے اور فائنلی لیڈر بچا تھا جو کی سیم کو پکڑ لیتا ہے اور اب جمی وہاں پر آتا ہے جس سے کی وہ پارک اور کورا کو مارنے کا بولتا ہے لیکن الٹا وہ اسے ہی شوٹ کر دیتا ہے لیکن ہم نے کورا کو نوٹ کیا جو کی کافی اچھے سے لڑنا جانتی ہے لیکن وہ کیسے کیونکہ یہاں پر ہم نے اسے کھالی کھیتی کرتے ہوئے دیکھا تھا اینیویز اب کورا فیصلہ کرتی ہے کہ انہیں لڑنا ہی ہوگا اور اب وہ تیار ہوتی ہے جسے اس کا فاظر ایک گن بھی دیتا ہے جو کی ایک سپیشل گن ہے ساتھ ساتھ دکھنے میں نارمل سے تھوڑی الگ بھی تھی جو کی اسی دن کریش ہوئی شپ پر ملی تھی وہ بتاتی ہے کہ کسی ریلم میں ایک ہیرو کمانڈر ہوا کرتا تھا ٹائٹس رام کا جس نے اپنی فورسس مدر ورلڈ کے خلاف کر دی تھی تو وہ اسے ڈھونڈے گی اور وہ گنر سے بھی کہتی ہے کہ اس نے بلڈ ایکسس نام کی ایک ریبل گروپ کو اپنا اناج بیچا تھا تو وہ اسے بھی اسے ملوائے کیونکہ ایسے ہی ان کے پاس لوگ ہوں گے نوبل کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے خیرہ اب وہ گنر کے ساتھ نکل جاتے ہیں اپنے لڑائی کے لیے لوگ جوڑنے اور راستے میں گنر اسے یہ پوچھتا ہے کہ کورا کو کیسے پتا کہ نوبل کی فوج سب کچھ قدم کر دیتی ہے اس پر وہ کہتی ہے کہ وہ نو سال کی تھی جب اس کی دنیا پر قبضہ کرنے اور تباہی مچانے کے لیے مدر ورلڈ کی ایک فوج آئی تھی بیلی سیریس اس ٹروپ کو لیڈ کر رہا تھا اور اسے جنگ بہت زیادہ پیاری تھی اس نے سب کو مار ڈالا بچے عورتیں کسی کو بھی نہیں چھوڑا اور اس دن کورا نے اپنے پریوار کو مرتے دیکھا تھا اور اب اس کے سامنے بیلی سیریس آیا اور وہ اسے مارنے کی کوئش کرنے لگی لیکن مار نہیں پائی اور بیلی سیریس نے اس کے اندر ایک آگ دیکھی جس سے کہ وہ کافی زیادہ امپریسڈ ہو گیا تھا اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے گیا اس نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پال پوس کر بڑا کیا اور اگلے پانچ سال تک وہ وارشپ پری رہی جہاں پر کوئی سوفٹنس نہیں تھی بلکہ وار کے ہارڈ لیسنس تھے اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے الگ الگ پلانیٹس اور الگ الگ دیشوں کو تباہ ہوتے دیکھا خیر وہ بیلی سیریس کی بیٹی بن چکی تھی تو ان لوگوں میں وہ ہو گئی تھی جن کے لائف کافی آرام دائیک تھی اور خوشحال بن گئی تھی ساتھ ساتھ وہ رویل فیملی کے کافی قریبیوں میں بھی آ گئے تھے اٹھرہ سال کی عمر میں اسے ایک کمانڈر بنایا گیا اور وہ اپنے ٹروپ کے ساتھ لڑنے چاہتی جس میں اس نے اپنے لور کو بھی کھو دیا اور اس نے اس وقت کئی ساری لڑائیاں لڑی دیشوں کو تباہ کیا اجارا گلام بنایا وہ بھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے لوگوں کو مارا تھا اس کے پریوار کو اس کی آنکھوں کے سامنے ختم کیا تھا اور وہ اس لیے جانتی ہے کہ نوبل کی فوج صرف تباہ ہی لائے گی کیونکہ کسی سمیں وہ بھی ان کے جیسی ہی تھی خیرہ وہ دونوں تھوڑی آگے جا کر دوسری ایریا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے باؤنٹی ہنٹر جن کا نام ہاک شاؤس تھا جو کی بیلی سیریس کے لیے ہی کام کیا کرتے تھے وہ ایک آدمی کو لے کر جا رہے تھے جسے دیکھ کر گنر یہ کہتا ہے کہ وہی انہیں بلرڈ ایکسس تک پہنچا سکتا ہے جس پر گورا کہتی ہے کہ انہیں ابھی رکنا ہوگا اور پہلے اب ٹائٹس کو ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ بلرڈ ایکسس کے پیچھے جانے پر مدر ورلڈ ان کو بھی پکڑ سکتا ہے اب وہ ایک بار میں جاتے ہیں جہاں پر الگ الگ پرکار کے ایلینز اور لوگ انہوں کو ملتے ہیں اور وہ ٹائٹس کی لوکیشن پوچھنے لگتے ہیں اور ایک ایلین انہیں ان کے لوکیشن بتا دیتی ہے خیر اب یہاں پر کچھ ایلینز گنر کو پکڑنے کے لیے آنے لگتے ہیں جن سے کی کورا اور وہ لڑنے لگتے ہیں اور اب اسی بیچ ہمیں ایک کائی نام کے آدمی کو دیکھ پاتے ہیں جو کی ان کی ہلپ کرتا ہے اب کائی نے ان کی باتیں سنی تھی اور وہ انہیں اپنے بار میں بتاتا ہے کہ وہ ایک اپورچونسٹ ہے جو کی پیسو کے لیے کام کرتا ہے اور وہ ان کی ہلپ کر سکتا ہے انہیں اپنی شپ سے ٹائٹس تک لے جا سکتا ہے ساتھی ساتھ انہیں مدر ورلڈ کے خلاف جنگ کے لیے لوگ چاہیے ہوں گے تو اس کی نظر میں ایک آدمی ہے جو کی ان کے کافی کام کا ہو سکتا ہے خیر اب وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ایک ہاک شاہ ان کو دیکھ لیتا ہے اسی بیچ ہم نوبل کو دیکھتے ہیں جو کی بلڈ ایکس اس کے پیچھے بڑا ہوا ہے اور انہیں ڈیسپیریٹلی ڈھونڈ رہا ہے خیر اب یہاں پر وہ تینوں پہلے ایک پلانٹ پر جاک کر ٹائرک نام کی ایک آدمی سے ملتے ہیں جسے ایک زمیندار نے کرس کی وجہ سے بندی بنا کر رکھا تھا اور کورا اسے چھڑانے کی بات کرتی ہے لیکن اتنے پیسے تو وہ بھی نہیں دے سکتی تھی اور اب وہ زمیندار بیٹ دیتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی ریون برڈ پکڑی ہوئی ہے چونکہ بہت زیادہ اگریسیو اور وائلڈ ہے دیم یہ ریون برڈ تو آج تک کی سب سے بڑی ریون برڈ نکلی جسے دس دس لوگ بھی نہیں سمال پاتے اور اگر ٹائرک اس کو کنٹرول کر کے رائیڈ کر لیتا ہے تو وہ آزاد کر دیا جائے گا اور کورا اسے پوچھتی ہے کہ کیا وہ کر سکتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ کوشش کرے گا کیونکہ اس کے پاس میں کوئی اور راستہ نہیں تھا خیرہ وہ اس ریون برڈ کے پاس جاتا ہے اسے پہلے فری کرتا ہے اور اب اس سے اپنی نیٹیو لینگویج میں بات کرنے لگتا ہے اور اس کے گسے کو شاند کرتا ہے اس کو دلاسہ دیتا ہے کہ وہ بھی اس کے جیسا ہی ہے گھر سے دور دھوکہ کھایا ہوا قید میں ہے اور اب وہ ریون برڈ اس کو اپنا ماننے لگتی ہے اور اب وہ اس پر رائڈ کرتا ہے اور وہ تھوڑی بہت مستی اور کلابازیاں بھی کرتی ہے اور کافی خوش ہوجاتی ہے جس سے ٹیریک بھی کافی خوش تھا خیرہ اب ریون برڈ اور ٹیریک واپس آتے ہیں اور یہاں پر ٹیریک جانے کے لئے آزاد ہو چکا تھا وہ کورا اور اس کی ٹیم کے ساتھ جانے لگتا ہے وہیں اس زمندار کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب ٹیریک نے ریون برڈ کو اپنا پیٹ بنا لیا ہے اور اب وہ اس کی بھی پیٹ بن جائے گی جسے وہ رائڈ کرنے کے لئے ریڈی کرتا ہے لیکن لیکن اب وہ پھر سے اگریسیف ہو کر اسے ختم کر دیتی ہے جس سے ٹیریک کو کافی خوش ہی ہوتی ہے خیرہ اب وہ لوگ اگلے پلانٹ پر جاتے ہیں جہاں پر نیمیسس سے وہ ملتے ہیں جسے بھی کائی نے ہی ریکمنڈ کیا ہے جو کہ ایک لیجنڈری سوارٹس مین ہے جس کے بچوں کو مدر ورڈ نے مارا تھا اور اب تک وہ بیلیس ہیریس کے سولہ ہائر آفیسرز کو ختم کر چکی ہے اور اب یہاں پر ایک بڑی سی فیمیل سپائیڈر نے ایک لیڈی کے بچے کو پکڑ لیا ہے جو کی اصل میں ریون چاہتی ہے کیونکہ یہاں پر پہلے وہی اکیلی رہتی تھی لیکن پھر لوگ آئے اور یہاں پر آبادی بڑی اور کلائمیٹ چینج ہوا جس سے اس پائیڈر کے بچے سروائیو نہیں کر پائے اور کمزور ہو کر مرتے گئے تب ہی نیمیسس اسے سمجھانے کی کوئش کرتی ہے بچے کو چھوڑنے کا بولتی ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتی اور اب وہ اسے لڑنا شروع کرتی ہے اور اسی بیچ گنر اس بچے کو بچا کر اس کی ماں کو سوم دیتا ہے اور یہاں پر لڑائی کے دوران نیمیسس کافی انجرڈ ہو جاتی ہے لیکن فائنلی اس پائیڈر کو ختم کر دیتی ہے اب وہ بھی کورا کی ٹیو میں ایڈ ہو کر اس کے ساتھ جانے لگتی ہے کیونکہ دیکھو یہاں پر مدر ورلڈ کے ستائے سب ہی لوگ تھے کھر اب کورا گنر سے بات کرتی ہے کہ اس نے ہمت دکھا کر اس بچے کو بچایا تھا جس پر وہ کہتا ہے کہ وہ بھی کورا کے طرح ہی بن رہا ہے جس نے بینہ سوچے سمجھے سیم کو بچایا تھا جس پر وہ کہتی ہے کہ وہ اچھائی کیلئے اپنی جان دینے کیلئے بھی تیار ہے حالانکہ وہ پہلے ایسی نہیں تھی کھر اب وہ پھر سے اپنے کہانی سنانا شروع کرتی ہے کہ اس نے بہت سی جنگ جی تھی اس کے بارے میں بیلی سیریس کو پتا چلا کنگ کو پتا چلا اور اس کی سروس اور لائلٹی کے لیے اسے روائل فیملی کا ایلیٹ گارڈ بنا دیا گیا اور ان سب کے پیچھے ہی بیلی سیریس کا دماغ تھا لیکن تب کورا کو اس کے اصل ارادوں کا نہیں پتا تھا وہ پرنسس عیسہ کو گارڈ کرتی تھی جسے انشینٹ کوین ایسہ دا لائف سیور کا پنر جنم مانا جاتا تھا جو کی کسی کو بھی ہیل اور ریزریکٹ کرنے کی پاورس بزس کرتی تھی ان فیکٹ کورا نے خود ان کو کبھی تو مری ہوئی برڈز کو زندہ کرتے ہوئے یا پھر کبھی کسی جانور کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اب کنگ کا یہاں پر یہ کہنا تھا کہ جب ایسہ کوین بنے گی تب مدر ورلڈ کی جو دیا سالوں پہلے ختم ہو چکی ہے وہ واپس لوٹ آئے گی اور ایک نیا یک شروع ہوگا ایک نیا دور آئے گا کہہ رہا فائنلی سبھی لوگ پولیکس گرہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں ٹائٹس ملتا ہے جو کی اب سڑا کنارے بیکار حالت میں پڑا ہوا تھا اور مرنے کا ہی انتظار کر رہا تھا وہ لوگوں سے اپنے ساتھ لیتے ہیں صاف کرتے ہیں اور کورا اسے سمجھانے لگتی ہے اس پر وہ کہتا ہے کہ اب وہ لڑے گا بھی نہیں اور جینا بھی نہیں چاہتا کیونکہ اس کے سرینڈر کرنے پر اس کے سبھی لوگوں کو مار دیا گیا ہے اور اسے ریڈیمشن کبھی ملا ہی نہیں اور یہ دکھ اسے روز ہانٹ کرتا ہے جس پر کورا اس کو سمجھاتی ہے کہ اسے مدر ورڈ کے خلاف لڑنے کے لیے ایک ٹروپ چاہیے جس کے لیے کمانڈر ضروری ہوگا اور اسے اگر ریڈیمشن نہیں ملا تو وہ ریونج ہی لے لے اور اب وہ بھی تیار ہو جاتا ہے اویسی بات ہے ریڈیمشن تو وہ لے نہیں سکتا لیکن اٹ لیسٹ وہ اپنے لوگوں کے لیے ریونج تو لے ہی سکتا تھا جس کے بعد ہم نوبل کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ اس آدمی سے بلرڈ ایکسز کے بار میں پوچھتا ہے جسے ہاک شاہ نے پکڑا تھا اور وہ بولتا ہے کہ اسے ماف کرنے پر وہ سب کچھ بتا دے گا اور نوبل اسے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے جانے دے گا تب ہی وہ بتاتا ہے کہ بلرڈ ایکسز بھائی بہن شران نام کے پلانٹ پر ہے جہاں پر کنگ لیورٹی کا نے انہیں پروڈکشن دی ہے اور اتنا ہی وہ جانتا ہے لیکن اب نوبل اسے ختم کر دیتا ہے اور اس کے دماغ کو کاٹ پیٹ کر اسے انفارمیشن نکالنے کا بولتا ہے ساتھ ساتھ اپنی ایک ٹکڑی کے ساتھ وہ شران پلانٹ پر جاتا ہے یعنی کہ ان کی ٹیکنالوجی اتنی خطرناک تھی کہ وہ دماغ کے ذریعے بھی انفارمیشن نکال سکتے تھے اور وہ انہیں بلڈ ایکس اس بھائی بہن سے ملواتے ہیں جنہیں کورا بتاتی ہے کہ کنگ کی فوج گنر کے پلانٹ کو ختم کرنے والی ہے جو کی ریبلز کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے اور وہاں کے لوگ صرف کسان ہیں جنہیں بچانا ہوگا جس پر پہلے تو وہ منع کرتے ہیں لیکن بعد میں بلڈ ایکس اپنی بہن ڈیبرا سے کہتا ہے کہ وہ لڑنے جائے گا اور ڈیبرا یہی پر رکے وہ لوٹ کر اس سے ملے گا اور تب ہی وہ اپنے لوگوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی اپنی مرضی سے لڑنا چاہتا ہے ان کے ساتھ آ سکتا ہے اور کچھ لوگ اس کے ساتھ جانے کے لئے تیار بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ اوویسی بات ہے کہ مدر ورلڈ سے سب کو خطرہ تھا اور سب اس کے خلاف تھے ان کے طریقے کسی کو بھی پسند نہیں تھے کہ اب یہ سبھی لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اس کے کچھ دیر کے بعد نوبل کی فوج وہاں پر آتی ہے جو کہ کنگ لیورٹیکا کے سارے لوگوں کو مار دیتا ہے اور اس سے بتاتا ہے کہ ان کی وارشپ کا نام ہی کنگ گیز ہے جو کی سلین کنگ کے نام پر ہی رکھا گیا ہے جنہیں ان کی اچھائی کے لئے مار دیا گیا انہوں کو دوارہ جن پر انہوں نے دیا دکھائی تھی اور اب وہ اس پلانٹ پر سب کو ختم کر کہ کنگ لیورٹیکا کو رویل سٹک سے پیٹ کر مار ڈالتا ہے خیر اب وہ لوگ پلانٹ تباہ کر کے بلڈ ایکس کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں اب یہاں پر ہم کائے کو دیکھتے ہیں جو کی کورا سے بات کرتا ہے کہ وہ بھی اس کی لڑائی میں شامل ہونا چاہتا ہے تاکہ اپنا کھویا ہوا سامان وہ واپس پاسکے جس کو سن کر وہ تھوڑی خوش ہوتی ہے خیر اب کائے یہاں پر ایک عجیب بات بولتا ہے کہ وہ ایک پلانٹ پر رکھے گا جہاں پر اسے کچھ سامان ڈیلیور کرنا تھا اور کورا یہاں سمجھ جاتی ہے کہ کچھ تو گڑ بڑھ ہے کیونکہ اس نے اتنی ساری وارس لڑی تھی اور یہاں پر اصل میں نوبل کے لوگ تھے جو کیونکہ ان کو پکڑ لیتے ہیں لیکن ایسا کیسے کیونکہ کائے نے اصل میں پیسو کے لیے ان کا سودا بہت پہلے ہی کر دیا تھا اور کورا کو اس دھوکے پر بہت گستہ آتا ہے تب ہی نوبل بھی وہاں پر آتا ہے اور ان سب کو ان کی گلتیاں یاد لانے لگتا ہے اور فائنلی کورا کے سامنے آتا ہے جسے وہ پہلے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ تو آرٹیلیس ہے اور وہ سبھی کو مارنے کائے کو آرڈرز دیتا ہے اور کائے گنر سے سب کو برین ڈیڈ کرنے کا بولتا ہے لیکن گنر ہمت کر کے کورا کو فری کر دیتا ہے اور کائے کو ختم کر دیتا ہے اب کورا بیک فائرنگ کرتی ہے اور گنر سب کو فری کر کے لڑائی شروع کر دیتا ہے سبھی لوگ اچھے سے لڑتے ہیں اور نوبل کی آرمی مرنے ہی والی تھی کہ تب ہی وہ اپنے شپ کو آرڈرز دیتا ہے کہ وہ یہاں پر بومنگ کر کے سب کو ختم کر دے جس میں بلڈ ایکس کے لوگ مرنے لگتے ہیں اور اب وہ سب کو بچانے شپ پر جمپ کر کے اس پائلٹ کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بھی مارے جاتا ہے لیکن اب شپ بھی نیچے گر جاتی ہے اب یہاں پر کورا نوبل سے لڑنے لگتی ہے جو کی بہت ہی پاورفول ہے لیکن ہم کورا کی ہسٹری دیکھ چکے ہیں کہ وہ کتنی وارڈز لڑ چکی تھی تو وہ اسے پیٹ بھی دیتی ہے اور اس کی ہی روائل سٹک سے اسے پیٹ پیٹ کر نیچے فیک دیتی ہے اور وہ مارا جاتا ہے اب بلڈ ایکس کے مرنے سے اس کے ساتھ ہی بہت دکھی ہوتے ہیں جسے ٹیریک سمالتا ہے اور سمجھاتا ہے اور سب آپس میں بات کرتے ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہوگا جس پر کورا بتاتی ہے کہ اب وارڈ شپ واپس چلی جائے گی جو کی نوبل کی بارڈی کو کلیکٹ کرتی ہے اور وہ اصل میں ایک انسانی مشین ہائیبریڈ ہے جس کی کانشیسنس کو کینگ بلیسیریس کے پاس بھیجا جاتا ہے جو کی اسے سیدھے آرڈرز دیتا ہے کہ اب وہ کچھ بھی کرے ان ریبلز کو مارے اور کورا کو زندہ صحیح سلامت اس کے پاس لے کر آئے جسے بے رہمی سے وہ موت کی سزا دے گا اپنے ہاتھوں سے اور اگر اب وہ فیل ہوا تو نوبل کے سارے آدمیوں کو سزا ملے گی اور اس کی باڈی کو اب وارشپ پر ریوائیو کیا جاتا ہے جس کو اب پہلے سے بھی زیادہ دینجرس اور بروٹل بنایا جائے گا اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی زیک سنائیڈر کی طرف سے ریبل مون فلم کی کہانی یعنی کی پارٹ ون ایچ چائلڈ آف فائر کی کہانی پارٹ ٹو یعنی کی دست کار گیور بھی جلدی ہی آئے گی یعنی کی اپریل میں ٹو یعنی کی پارٹ ون ایچ چاہتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نیٹ فلکس کے اوپر کافی ساری بھاشاؤں میں یہ ایویلیبل ہے تو آپ کو دیکھنے میں مزا آئے گا اس کا ایک ایک سٹینڈڈ کٹ بھی آئے گا جو کی ارلی ٹو یعنی کی پارٹ ون ایچ چاہتے ہیں شاید سے جنوری کے اندر آ جائے وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایکسٹرا فوٹیج ہم کو دیکھنے کے لیے ملے گی کیونکہ شاید سے اور اچھا سینڈ بنائے اور اگر مجھے ایسے سینڈز دیکھتے ہیں تو اس کا میں ایک سپریٹ ویڈیو آپ کو اگلے سال ضرور دوں گا باقی آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو یہ فلم کیسی لگی مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائپ آف سپیشیز کے اوپر مووی ہے جیسے کہ میں نے ایک تھیوری کافی ٹائم پہلے سنی تھی کہ ابھی ہم ٹائپ آن سپیشیز بھی نہیں بنے ہیں جب وہ ہم بن جائیں گے اس کے بعد ہم دوسرے پلانٹ کے ریسورسز کو ختم کریں گے پھر ہم دوسرے یونیورس کے اندر جائیں گے اور بھی زیادہ ریسورسز لینے کے لیے تو شاید سے یہ اس کے اوپر بیزڈ ہے دیکھنے میں کافی انٹرسٹنگ لگتی ہے مووی باقی بات کریں اس کے ریویوز کے تو کرٹکس کی طرف سے کافی زیادہ نیگٹیو ریویوز ملے ہیں لیکن دیکھو یار مووی ٹھیک ہے میرے حساب سے تو اتنی بری نہیں ہے ایک بار تو دیکھی جا سکتی ہے باقی آپ لوگوں کو کیا خیال ہے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانا باقی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا ایکسپلینیشن اچھی لگی ہے تو کومنٹ کر دینا اور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اگلا پارٹ بھی جلدی ہی آنے والا ہے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے سٹی کوسٹلی موسیقی